عوض بلہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اسرولاتو اسر وطمیم بالخیر وابی کنا استعین آمین یا الہی آمین ربی جیتنی علماء ربی جیتنی علماء ربی جیتنی علماء ربی جیتنی علماء ناظرین آج ہم جو فیکٹس ان فگرز دیکھیں گے یا کوٹیشنز دیکھیں گے وہ کلائمٹ چینج کی دیکھیں گے تو ویداؤٹ ویسنگ ٹائم ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جی ایک نیشنل کلین ائر پالیسی لانچ ہوئی تھی پاکستان کے اندر نو مارچ دوہزار تیج کو اس میں منسی آف کلائمٹ چینج کو بریف کیا گیا کہ دوہزار اکیس کے اندر پاکستان was among the top three most polluted countries in the world while کراچی اور لاہور are among the most polluted cities in the world مین کہ پاکستان جو تھا top three میں جو polluted countries ہیں ان کے اندر تیسر نمبر تھا پاکستان کا اور خاص طور پر لاہور اور کراچی سائم نمبر وان کے اوپر رینک کر رہے تھے ائر پالوشن had become a big problem in پاکستان two lakh thirty five thousand deaths were reported due to air pollution in 2019 اب آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ائر پالوشن کے وجہ سے کتنی جو deaths ہیں وہ ہو رہی ہیں اس کو اگر آپ نے اس کا جو ریفر کرنا ہو وہ منسی آف کلائمٹ چینج کو آپ ریفر کر سکتے ہیں اس کے بعد جی منسی آف منسی آف انفرمیشن اینڈ برادکاسنگ مریم اورنگزیب نے مارچ انیس دوہزار تیس کو launched a planet champs application to protect mother earth by raising awareness اب اگر فور ایجامپل آپ نے کہیں پر بھی solutions وغیرہ دینے ہیں اور وہاں پر آپ نے کچھ لکھنا ہے awareness campaigns کے بات آپ نے کر لی ہیں تو وہاں پر آپ اس کو کہہ کے آپ فردر بھی elaborate کر سکتے ہیں یا اس طرح کے likewise جو steps ہے وہ لینے چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ عوام کے اندر آگاہی کو پیدا کیا جا سکے similarly جو اب موبائل فونز کی calls ہوتی ہیں جب آپ call کر رہے ہوتے ہیں تو تب بھی آپ کو سنائی دے رہے ہوتی ہیں چیزیں تو وہاں پر بھی آپ یہ کر سکتے ہیں ان کو start کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اکارڈنگ ٹو اینوال ڈیپورٹ آف ایشن ڈیویلیمنٹ بینک فلرٹس ان پاکستان قاض لاؤس آف تھرٹی بلین ڈالر ٹو پاکستان ایکانومی ٹھیک ہے اور یہ فردر بھی دیکھ لیجئے گئے جو دو ہزار وائس کے اندر ہمیں فلرٹس آئے تھے تو ان کا کیا کیا نقصان ہوا تھا اس کے بعد جی انکریز ان ٹیمپریچر یہ یوول نوار آری اپنی بک ٹونٹی ون لیسن فر دہ ٹونٹی فاث سنچری میں لکھتا ہے کہ انکریز ان ٹیمپریچر is irreversible and can't be reverted گلوبل ورمنگ is a global problem which needs global initiative to cooperate ٹھیک ہے اب اگر فور ایجامپل کہیں پر بھی کوئی اس طرح کا climate change کے اوپر کوئی ایسے آتا ہے تو آپ اس سے اپنا جو ایسے 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 start کر سکتے ہیں یا end کے اوپر آپ لکھ سکتے ہیں کہیں پر بھی درمیان کے اندر آپ کہیں کوئی کوئی کر سکتے ہیں بلوچستان کے جو سی ایمپ تھے عبدالکودس بزنجو انہوں نے ایک اپروال دیتی for the establishment of province's first ever environmental laboratory in lesbela university of agriculture and water and marine science located in uthal district at the cost of 100 million ٹھیک ہے اب اس سے کیا ہوگا کہ وہاں پر research ہوگی اور research ہونے کے بعد پھر further جو انفرسیکچر وغیرہ جو بھی development ہوگی وہاں پر environment based ہوگی pro environment ہوگی اس کے بعد جی پاکستان stock exchange جو chairperson ہے شمجاد افترونوں نے کہا کہ over the past two decades پاکستان has suffered 3.8 billion dollars of economic loss ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پچھلے دو دہائیوں میں پاکستان نے 4 billion dollars کے roundabout جو ہے وہ economy کو صرف loss ہوئے environment کی وجہ سے according to world meteorological organization annual report surface ozone level can increase by 20% across پاکستان ڈیا بنگلدیش by the middle of the century اس کے بعد جی the climate ministry of پاکستان revealed that the country had faced 152 extreme events in the last two decades اب دیکھیں میں نے جتنے بھی آپ کو یہاں پر facts provide کر رہا ہوں اس کے ساتھ میں کوئی نہ کوئی refer کر رہا ہوں مین کے کہیں پر ministry of climate change ہے کہیں پر world meteorological organization ہے کہیں پر ministry of climate ہے اس کے علاوہ پاکستان council of research and water resources ہے اس کے علاوہ world bank ہو گیا action development bank ہو گیا کسی نہ کسی میں اگر بک کا حوالہ دے رہا ہوں تو بک کے author کا نام لکھ رہا ہوں ہم نے اپنے ایسے کے اندر جب بھی کوئی اس طرح کی چیز refer کرنی ہوتی ہے جب کوئی for example آپ نے facts لکھنی ہوتی ہیں تو اس کو آپ نے proper اس بندے کے نام پہ یا اس بک کے نام پہ اس report کے ساتھ آپ نے اس کو mention کرنا ہوتا ہے تاکہ جو examiner ہے وہ آپ کی اس جو credibility ہے اس کے اوپر شک نہ کر سکے آپ کی وہ جو integrity ہے اس کے اوپر وہ کوئی question نہ ہوتا سکے the global climate risk index ranks pakistan as the 5th most climate vulnerable country with the 152 extreme weather episodes over the past decade اس کے بات پاکستان کی جو کوروان دیکس امیشن گریو 50% reaching 200 million tons in 2019 اس کے بات ADB asian development bank and world bank has estimated pakistan has to face 3.8 billion dollar annually loss due to climate change یہ اس time ہی وہ شمشاد اختر صاحب نے ابھی کہا تھا یہ asian development bank and world bank کے ساتھ بھی آپ سے refer کر سکتے ہیں according to global circulation models average temperature in pakistan will increase from 2.5 degrees celsius to 2.8 by 2050 and it will rise more in hilly areas تو یہ تھے climate change کے effects and figures and conditions انشاءاللہ till next time کسی اور جو topic ہوگا اس کے ساتھ حاضر ہوں گے till then اللہ حافظ جزاکو اللہ خیرہ